بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجب کندل آج 13 جون ہے سال 2022 کپتان نے فضل الرحمن کو گھر میں گھس کر مارا ہے 25 وکٹیں گرا دیئے بڑا سرپرائز ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اپریشن رجیم چینج کے حوالے سے روسی سفیر کے بیان نے پاکستان میں ایک نیا بھونچال بپا کر دیا ہے کس نے دھوکہ دیا ہے کپتان نے مزید انکشافات کی ہے انتہائی عام ویڈیو ہے امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کے طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے گزشتہ رات محید برزادہ کو جو عمران خان صاحب نے انٹریو دیا ہے اس کے اندر کچھ مزید انکشافات کیے گئے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں جس طرح آپریشن رجیم چینج کے ذریعے ان لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا ہے تو اب یہ ملک کو دیوالیا کریں گے اب بھونوں نے کہا کہ ان کی حکمت عملی صرف اپنے خلاف مقدمات کا خاتم ہے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ این آر او ٹو لیتے لیتے یہ ملک کو تباہ کر دیں گے موجودہ حکمت نے آتی ہی نیب قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں ایف آئی اے میں خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں ایف آئی ای افسر ڈاکٹر رزوان ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے چپڑاسی ملک پکسود کی دبائی کے اندر ہارٹ اٹیک کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے جج ارشد ملک کو بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوتا ہے تو یہ بہت سارے یہ ججز کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے رہے ہیں آڈیو ویڈیو یہ ان کا دھندہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ امریکی دھنکی امرض مرازلہ فامی سلامتی کمیٹری سپیکر کو دکھایا صدر پاکستان کو بیجا انہوں نے سپریم کورٹ کو بیجا یہ ساری چیزیں تو انہوں نے روٹین کے منابق بیان کی کہ شہباز شریف کی اہلیت کیا ہے ہماری جو پرفارمس ہے وہ ہر شعبے کے اندر اچھی تھی جی ڈی پی گروت سکس پرسینٹ پر جاری تھی اس کے بامجود ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا اور اب یہ دھاندلی کے دریئے پوری طرح زمنی انتخابات سے لے کر قومی جو انتخابات ہونے ہیں اس سے پہلے ایک پورا دھاندلی کا اپنی منخوبہ بندی کر رہے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشرہ پاکستان ہو یا چیر میں نیب ہو دیگر تائیوناتیوں کے اندر اپنے بندوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ آپ پوزیشن ہے نہیں اور موجے ہی موجے ہیں لیکن یہ ان کا جو منخوبہ ہے وہ میں کامیاب نہیں بنے دوں گا لیکن سب سے جو بڑی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو تاثر دیا گیا کسی کی طرف سے امریکہ کے اندر کہ عمران خان کی یہ سولو فلائٹ تھی جو روز کا دورہ تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بار بار مجھے فاران آفس کے طرف سے کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے چونکہ فاران آفس آن بورڈ ہوتا ہے ساری جو انپٹ ہوتی ہے وہاں پر آتی ہے اور آگے جو ریاستی پالیسیز ہیں اور فاران پالیسیز جو تشکیل دی جاتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر فوجی لیڈرشپ کے کہنے پر یہ دورہ روز کیا گیا مشاورت بھی ان سے کی گئی جس کا ڈی جی آئی اس بی آر با خیدہ جو ہے وہ اظہار بھی کر چکے ہیں اب وہ جو نے بتایا جو انتہائی عام جملہ ہے وہ کہتے ہیں مجھے فاران آفس نے بار بار کہا کہ ہمارے روز سے تعلقات نہیں ہیں آپ کوشش کریں اسکری کی عادت نے کہا کہ ہمیں روز سے اتھیار چاہیے میں کوئی روز خود تو نہیں گیا تھا جب ہمارے اچھے تعلقات ہو گئے تو یہی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ امریکہ نراض ہو گئے یعنی پہلے مشاورت کے ساتھ جو ساری چیزیں ہوئیں تو پھر جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ امریکہ نراض ہو گیا ہے تو امریکہ کا جو دباؤ ہے وہ برداش نہیں ہو سکے اور پاکستان کے مفاظ کے اندر جو دورہ کیا گیا رشیہ کا اس کو متنازعہ بنا دیا گیا لیکن ایک بڑی بات جو ہے وہ روسی صفیر نے جو کر دی ہے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کی ہے اور یہ افیشل اس طرح کی پہلی مرتبہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے سابق مزیراعظم عمران خان کو روس کے دورہ کے جو ہے وہ صدا دی گئی ہے اور اس تناظر کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بجا ہے وہ کہتے ہیں جو ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے روسی صفیر ڈینیل کنیش نے اور گینش کہتے ہیں کہ دورہ روس عمران خان حکومت کے گرنے کی وجہ بنی عمران خان کا ماسکوں میں ہونا اور یوکرین پر حملہ یہ اتفاق ہے اگر عمران خان کو پتا ہوتا تو اس دن کبھی نہ آتے عمران خان بنیادی طور پر ایک اماندار آدمی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں ساتھ انہوں نے بتایا کہ عمران خان گندم اور جو آئل پرائیسز ہیں اس تناظر کے اندر وہ بات کر رہے تھے اپنا پھر انہوں نے نکتہ نظر وہاں پر بیان کی ہے تو اس وقت جو روسی صفیر کی سٹیٹمنٹ ہے اب زہر آگے اور ٹی وی چینلز کے اندر امید ہے ان کو کوئی نہیں بلائے گا اور اس کی بڑی بجاہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنا آپریشن رجیم چینج ہوا یہ امپورٹڈ جب سے مسلط ہوئے جس طرح پاکستان کی معیشہ تباہ ہو رہی ہے عمران خان کا جو بیانی ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ اور امپورٹڈ حکومت کے لیے بڑا دباؤ پیدا کر دیا ہے اور امام جو ہے وہ بھی اب گالیاں دینا شروع ہو گئی ہے کوئی بو غریب آدمی دیاری دار ریڈی لگانے والا چھابڑی لگانے والا ساتھ چھوٹا دکاندار وہ پس کر رہے گئے اب آج پنجاب حکومت جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس کے اندر سرکاری ملازمین کی ترخواہوں کے اندر بھی جو پینتیس فیصد اضافہ ہونا تھا عمران خان کے حکومت نے یہ تیہ کیا تھا لیکن بہرحال تیس فیصد بتا رہے ہیں کہ یہ اضافہ ہونے جا رہے ہیں کس طرح ہونے جا رہے ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے تو یہ پورا جو ایک بیانیا تھا عمران خان کا وہ پہلے بھی بکا اور اب زیادہ لوگ جو ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ جب معاشی ترقی جو ہے وہ ہو رہی تھی تو ان کا یہ تختہ کس طرح الٹا لیکن اس ساری مومنٹ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے فضل الرحمن فضل الرحمن جو ہے اس نے عمران خان کے حکومت کو کبھی بھی تصریم نہیں کیا اور اس کے بنیادی بجائے یہی ہے کہ وہ مذہبکار استعمال کرتے ہیں تو عمران خان نے ریاست مدینہ جو ہے اس کا عنوان لیا ہوا تھا اور یہاں پر اسی طریقے سے ہم نے دیکھا وہ امریکہ مردہ بات کہتے تھے تو امریکہ کے خلاف عمران خان کا بڑا واضح سٹینڈ تھا یہی بجاتا کہ خیبر پختون خواہ سے فضل الرحمن کی پکی چھٹی ہو گئی اس کے یہ نعرے بکنا بند ہو گئے اب یہاں پر جو ہے وہ فضل الرحمن کی پارٹی سے مولانا محمد خان شہرانی حافظ حسین آمد مولانا گل نصیب اور دیگر جو ہے انہوں نے علیتگی کا اعلان کیا لیکن فضل الرحمن نے کہا کوئی بات نہیں میں مینج کرنوں گا یہ لوگ ہیں یہ ایسے یہ عمران خان کے ہیں یہ فلان کے ہیں تو الزامات لگائے گئے انہوں نے کافی انتدار کیا درمیان کے اندر منت ترلے جو ہے وہ کیے جاتے رہے لیکن بات نہیں بنی اور حافظ حسین آمد نے بتایا کہ سب سے بڑا جو ہمارا اعتراض ہے وہ فضل الرحمن ہوں وہ زلداری ہوں ایک تو فضل الرحمن جو ہے وہ ایک نواز شریف کا ایک جیسے نوکر ہوتا ہے جیسے یعنی آپ سمجھیں کہ اس کے اشارے پر اٹھنا بیٹھنا اس کی مجبوری ہے اور پھر ایک خاتون مریم نواز وہ جلسے کرتی ہے فضل الرحمن ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری پارٹی کو برباد کر چکی ہیں پھر ان کا الزام تھا کہ مولانا اپنے بھائی اپنے عزیز و کارب اپنے پیٹے ان کو لے کر آئے ہیں جبکہ یہ ایک نظریاتی جوازتی جوییت علماء السلام لیکن اس کو ایک خانتانی پارٹی بنا کر رکھ دیا گیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح بیرون ملک سے لبنان سے اور لیبیا سے مدد ملتی رہی ہے لیبیا سے اور کچھ ممالک سے یہ ساری چیزیں ہوتے رہیں لیکن ایک مرتبہ درمیان میں مضاقرات ہوئے وہ مضاقرات مولانا شیرانی اور فضل الرحمن کے درمیان وہ ناکام ہوئے کچھ جلسے ہوئے خاموشی ہوئے کیونکہ درمیان کے اندر آپریشن رجیم چینج آ گیا تو شاید اس کے اثرات سے کہ کوئی بھی فضل الرحمن کے مخالف یا ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اس کی مخالفت اس طریقے سے آگے نہ بڑھے اب جو ہے وہ مولانا شیرانی نے مزید بلوچستان کے اندر کیونکہ بہت سارے جو قومی اتفادی کے علکے ہیں یہ سابق اہمین نیبی ہیں سابق یہ جو وفاقی شریح جو ہمارا فورم ہے اسلامی نظریاتی کانسل اس کے یہ چیرمنڈ رہے ہیں تو بہت اثر و رسوخ ہے پرانے غاب سیاستدان ہیں خیبر بخصرخہ اور بلوچستان سے انہوں نے بڑے جو علماء ہیں ان کو ساتھ ملایا ہے اور اگلے انتخابات کے اندر یہ بربور حصہ لینے جا رہے ہیں اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے کافی عرصے سے رابطے جاری تھے سپیکر اسد کیسر پرویز خطک اور دیگر لوگ ان سے رابطے میں تھے جس کے اندر علی عمین گنڈا پرتے اب یہ بلاخر کا امیابی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ محمد خان شیرانی ان کے ساتھ ایک بڑے علماء کا جو وفد ہے وہ آج بنی گالہ آ رہا ہے بازابتہ طور پر اور یہ معایدہ جو ہے یہ ایک اتحاد ہوگا تاکہ بلوچستان کے علاقوں کے اندر بہت سارے علاقوں میں پی ٹی آئی کمزور ہے تو وہاں پر ایک اتحاد کے ذریعے عمران خان کی انٹری ہو اور پھر جو ہے وہ بامی معاملات کو تیہ کر کے حتمی شکل دی جائے تو جب یہ پتہ چلا ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ فضل و رمان اور ان کے قریبی لوگوں نے کافی منانے کی کوشش کی ہے پچھلے چند دنوں کے اندر لیکن اس سے پہلے چونکہ ملاقات ہو چکی تھی معاملات تیہ ہو رہتے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاسی اس دکاندار کے پاس اب نہیں جائیں گے یہ دھوکے باز ہیں چونکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے خاندان کو اس جماعت پر مسلط کر دیا ہے تو اب ہم اپنی علیہ دا جنگ جاری رکھیں گے تو مولانا شہرانی گروپ کا ایک بڑا وفد ابھی تھوڑی دیر کے بعد بنی گالا پہنچنے جا رہا ہے اور آگے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے اتحاد کا اعلان کرنے جا رہا ہے اور جو مزید قومی اسمولی کے اگلے یعنی عام انتخابات ہیں اس کے لیے صف بندی ہو رہی ہے تو فضل الرحمان کا یہ بہت بڑا نقصان ہے پہلے صرف چار پانچ علماء علیہ دا تھے اب یہ بڑے پچیس علماء ہیں جو سیاسی قد کاٹ رکھنے والے ہیں نامی گرامی ہیں اپنے حلقے کے اندر بڑی پہچان رکھنے والے ہیں تو فضل الرحمان کو ایسے سمجھیں کہ گھر میں گز کر اب عمران خان نے یہ مارا ہے اور اس کی اثرات جو ہے وہ جمعیت علماء علیہ السلام کی حوالے سے آئیں گے کیونکہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے جو کچھ اب پھیلا ہو رہا ہے جو امریکی ایک آپریشن رجیم چیل مکمل ہوا ہے تو پہلے ہی فضل الرحمان کافی دنوں کے بعد نمودار ہوتے ہیں وزارتیں چند ایک مل گئی ہیں لیکن عوام کا ثامنا کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا سبائے اپنے جو تنظیمی لوگ ہیں یا مدارس کے لوگ لیکن اس پورے تناظر کے اندر آج یہ ایک بڑی development ہے اور فضل و رحمان جو ہے ان کا ایک بڑا دھڑا وہ نہ صرف انیدہ ہو رہا ہے بلکہ مزید فضل و رحمان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو نالا ہیں ان سے بھی رابطے کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے تاکہ فضل و رحمان کی جو پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام وہ ان کو بابر کروایا جائے کہ ہمیں نظریاتی لوگ ہیں اور یہ فیملی لیمٹر پارٹی بن چکی ہے جیسے نون لیگ ہے جیسے پیپلز پارٹی ہے جیسے اسفانٹی آر ولی بھی پارٹی ہے تو اب ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنے ہے مولانا شیرانی جو ہے وہ اس وقت ایک بڑے دھڑے کو ہیڈ کر لیں اور آج پی ٹی آئی سے اتحاس کا اعلان ہونے جا رہا ہے آپ نے مزبان ساجد گندر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ